موسیقی موسیقی تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ سے بات کرنے والا ہوں سکولینٹس پلانٹس کے بارے میں سکولینٹس پلانٹس دوستو آپ نے دیکھے ہوں کہ کافی زیادہ گھروں میں کافی چھوٹے چھوٹے سے پلانٹ ہوتے ہیں یہ اور کافی زیادہ ان میں آپ کو ویرائیٹیز مل جاتے ہیں کافی خوبصورت لگتے ہیں دیکھنے میں پر ان کی کیر کرنا تدھا مشکل ہوتا ہے دوستو تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ اس کی کٹنگ کو کیسے گروہ کر سکتے ہیں within one week یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے دو کٹنگ اس میں already لگا رکھی ہیں اور ایک میرے پاس یہ بڑا پلانٹہ یہ میں نے پرچیز کیا تھا تو دوستو آپ ایک ہی پلانٹ لے کے اسے ملٹیپل پلانٹس گروہ کر سکتے ہیں تو دیکھیں جو چھوٹا پورٹہ اس میں میں نے دو کٹنگ لگائی ہوئی ہے میں آپ کو ان کو نکال کے دکھاتا ہوں کہ ان میں کتنی روٹس ڈیبلپ ہوئی ہیں تو چلیے میں ان پر تھوڑا پانی سے سپری کرتا ہوں جس سے اس کی روٹس تھوڑی ویزیبل ہو جائیں تو آپ کو سمپلی کرنا کیا ہے آپ کو اپنا سکولنٹ پلانٹ کے نیچے کا پارٹ دیکھنا ہے آپ کو اس میں چھوٹے چھوٹے بی بی پلانٹس نظر آئیں گے تو آپ کو سمپلی ان کو کٹ کرنا ہے کسی بھی نائف یا پھر کٹر یا پھر کوئی بھی سیزر سے آپ کٹ کر سکتے ہیں کٹ کرنے کے بعد آپ کو ڈائریکٹلی اس کو کسی سویل کے اندر پوٹ کر دینا ہے اور آپ کو وارٹرینگ اس میں کر دینی ہے جب آپ کو ڈرائی فیل ہو تب اس میں آپ وارٹرینگ کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ شیڈ میں رکھنا ہے آپ دھوپ میں مت رکھنا ہے اس کو ویڈین ون ویک اس میں آپ کو روٹس ویزیبل ہو جائیں گے آپ اس کو واپس نکال کے دیکھیں گے دوستو آپ کو دیکھی رہی ہوں گی وائٹ وائٹ سے بلکل باریک سے یہ ہیر کی طرح ہے یہ اس کی روٹس ہیں دوستو دیکھئے اور کافی ہلتی ہے بی بی سکولنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ اسی کو اب دوبارہ سے ریپورٹ کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہوگی یہ ہے میری سیکنڈ کٹنگ یہ دیکھئے دوستو یہ میں نے مٹی میں ہی لگائی ہویا نورمال بلکل مٹی اس میں کوئی کمپوسٹ نہیں ہے تو چلی اس کو بھی میں ساف کر دیتا ہوں سپریے سے تو کٹنگ ہماری دوستو ہوگی ایک دم ساف جو بھی تھوڑی بہت اس کے اوپر ڈشٹ تھی وہ بھی میں نے اٹا دیئے اور میں ان کو بعد میں دوبارہ سے ریپورٹ کر دوں ہوں دوستو ریپورٹ کرنے کے لیے دوستو آپ کو میں اس کی سوئل مکشر بتا دیتا ہوں آپ کو 50% لینی ہے ریورزینڈ اور 50% لینی ہے کوئی بھی کمپوسٹ لے سکتے ہیں اور آپ کو دونوں کو ملا کر اس کے اندر آپ کو اپنے جو سکولینٹ پلانٹ ہے اس کو لگا دینا ہے اور ایک امپورٹنٹ بات ہو دوستو آپ گرمی سٹارٹ ہونے والی ہے تو آپ کو اس کو دوب سے بچانا ہوگا کرنا اس دوب میں آپ کے سکولینٹ پلانٹس مر جائیں گے تو آپ ان کو سیمی شیڈ ایریا میں رکھ سکتے ہیں اور جب زیادہ دھوپ ہو جائے گی تو آپ کو ان کو بلکلی دھوپ سے دور رکھنا ہوگا تو دوستو آپ نے دیکھا میں نے کس طرح سکولینٹ پلانٹس کی کٹنگ کو لگایا اور اس کا ریزلٹ بھی دکھایا آپ کو تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ کے لیے ایسی ویڈیو لے کے آتا رہتا ہوں شکریہ